سلام علیکم سیف سیڈیو ٹی وی کے ساتھ میں ہوں محمد فائک زیڈالتے ہیں آج کی ہیر لائنس پر آئی جی پنجاب انعام گنی کا پشاور دھماکے کے تنازل میں صبح بھر میں سیکیورٹی ہائی الیٹ کرنے کا حکم تمام آر پیوزر ڈی پیوز کو حساس مقامات اور عبادت گاہوں سمیت عوامی مقامات کی سیکیورٹی بڑھانے کی ہدایت آئی جی پنجاب انعام گنی کا کہنا ہے کہ ڈی پیوز سمیت دیگر افسران خود فیلڈ میں نکل کر حساس مقامات کی سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیں بینل صبحی اور بینل ازلائی چیک پوسٹوں پر چیکنگ کا عمل مزید موصل بنایا جائے عوامی مقامات کے گرد و نواح میں ڈالفن اور پیرو فورسز کے گشت کے اوقات کار کو مزید بڑھایا جائے تمام ازلائی میں سرچ، سوائپ اور انٹیلیجنس بیسٹ اپریشن میں مزید تیزی لائے جائے اسپیکنٹ انویسٹگیشن ڈاکٹر انوش مسود چہدری کی سربراہی میں مصطفی آباد پولیس کی کر روائی چند روز قبل دو لاکھ روپے تاوان کے لیے بائیس سالہ ناظم حسین کے اغواہ کے ڈرامے کا ڈروپ سین مغوی خود ہی اگواہ کار نکلا پھل فروش ناظم حسین نے فروٹ منڈی میں متعدد لوگوں سے ادھار لے رکھا تھا ناظم حسین نے ادھار کی رقم ادا کرنے سے بچنے کے لیے کراچی سے اغواہ برائے تاوان کی جوٹی فان کال کروا دی اغواہ کاروں نے مغوی ناظم حسین کی باہی فاظر رہائی کی ایوز دو لاکھ روپے تاوان کا مطالبہ کیا انچارج انویسٹیگیشن مصطفی آباد اسرار حسین نے اپنی ٹیم کے ہمراہ کر روائی کرتے ہوئے مغوی ناظم حسین کو باہی زیاب کرتے ہوئے اسپی ستر انویسٹیگیشن کی سربراہی میں ہنجر وال پولیس کی کر روائی ڈکیتی اور رہزنی کی بارداتوں میں ملوث گینگ کے دو اشتہاری ملزمان بلال اور زبیر گرفتار گرفتار ملزمان نے دو ماہ کب شہری نوید بڑھ کے گھر میں گن پوائنٹ پر ڈکیتی کی باردات بھی کی تھی ملزمان شہری کے گھر سے تقریباً آج لاکھ روپے مالیت کے تلائی زیورات، نکدی اور دیگر قیمتی اشیاء لوٹ کر فرار ہو گئے تھے ایس پی موڈل ٹون دوست محمد کی زیرے نگرانی جرائیم پیشہ ناصر کے گرد گھیرہ تنگ لیاقت آباد پولیس کی دورانے سنیپ چیکنگ ناجائز اسلحہ رکھنے پر تین ملزمان گرفتار ملزمان کے قبضے سے پسٹل گولیاں برامت ایس پی موڈل ٹون دوست محمد نے ایس اچو لیاقت آباد اور ان کی ٹیم کو شاباش دی ڈولفن سکوارڈ پولیس اسپانس یونٹ کا ناجائز اسلحہ کے خلاف گریک ڈاؤن گریک ڈاؤن کے دوران چھتیس پسٹلز، دو رائفلز، درجنوں گولیاں اور میگزینز برامت ڈولفن سکوارڈ پیرو نے کارروائی کے دوران ناجائز اسلحہ کے اٹیس ملزمان گرفتار کیا ایس پی ڈولفن راشد ہدایت کا کہنا ہے کہ اسلحہ کی نمائش، آوائی فائرنگ کے حوال اسے سوشل میڈیا کے استعمال پر قانون حرکت میں آئے گا ڈیسٹرک پولیس آفیس اچھکوارڈ محمد بن اشرف کی ہدایات پر مجرمان اشتہاروں کے خلاف جاری کریک ڈاؤن میں بڑی کامیابی قتل کے کیس کا مجرم اشتہاری عادل خان گرفتار مجرم نے سال دو ہزار اٹھارہ میں اپنے بہنوئی اسمان شاہ ولد خانستان شاہ کو اپنے گھر بلا کر بے رحمی سے قتل کیا تھا قتل کے بعد ملزم نے لاش کے ٹکڑے کر کے بوری میں بند کیا اور نکہ کہوٹ کے جنگل میں پھینک کر موقع سے فرار ہو گیا صدر طلع گنگ پولیس نے جدید تقنیقی وسائل گروہ کار لاتے ہوئے مجرم کو اگرفتار یہ تھی اب تک کی خبریں مزید اپ ڈیٹس اور خبروں کے لیے وزٹ کیجئے ہماری اپسائد www.psea.tv موسیقی 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 موسیقی